السلام علیکم آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں بنانے والی ہوں کیمہ کریلے بہت ہی تیستی تو چلیے کہ بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ کریلے بنانے کے لیے سب سے پہلے ادھر میں نے کریلے لیا ہے اور اسے ہم نے نمک لگانا ہے تو ادھر میں نے ایک کلو کریلے لیا تھے اسے چھیل کر اس کے بیچ میں نے نکال لیا اور اسے میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا تو ادھر اسے ہم نمک لگائیں گے دو ٹی سپون جتنا اسے ہم نمک لگائیں گے نمک لگا کے اسے ہم نے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح ہم پڑے رہنے دیں گے جب تک کریلے کو ہم نے نمک لگا کے رکھا ہے تو کیمے کو چولے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں ادھر میں نے کڑا ہی لیا ہے اور ہاف کے جی میں نے مٹن کا کیمہ لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے لسن کی ایک گھٹی چھلی ہوئی سابت لسن جائے گا پیاز اس میں میں ڈال لیوں ایک بڑے سائز کا چھل کر ہم نے رفلی سا کٹ لینا یہ جائے گا کیمے کو گھلانے کے لیے پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیر گلاس جتنا اب اس میں ہم نے مسالے آٹ کرنے بہت ہی سمپل مسالے ہیں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے نمک ہم نے کریلوں کو بھی لگایا ہے اس میں بھی تھوڑا سا نمک رکھ جاتا ہے تو آپ نے نمک دے کے ڈال لیں اس میں لان میچ کا پوڈر جائے گا ایک ٹیبل سپون نمک میچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہلدی پوڈر ہاف ٹی سپون گیس میں نے اون کر دیا ہے میڈیم لو فلیم رکھی ہے اور اسے ہم کور کر دیں گے کیمہ گلے تک بعد میں ملتے ہیں کیمہ کریلوں کو ہم نے نمک لگا کے رکھا ہوا تھا اور آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور اس نے کافی پانی چھوڑ دیا ہوگا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نمک لگانے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح ہم نے مسل لینا ہے نمک لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ کریلوں کی جو کڑواہٹ ہے وہ نکل جاتی ہے اگر آپ اس طرح کریلے کیمہ بنائیں گے تو آپ کے جو کریلے کیمہ ہیں وہ بلکل کڑوے نہیں بنیں گے اور پھر بچوں کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کیمہ بھرے کریلے کی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے وہ اپنے چینل پر بنائی ہویا ہے آپ ویڈیو کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں نے بنائے ہیں اور بہت ہی تیسٹی بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس طرح پسند آتے ہیں کچھ لوگوں کو اس طرح تو آپ جیسے بھی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں دو تین میٹنٹ کے لیے اسے میں نے اچھی طرح مسل لیا ہے اب اسے میں نے پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو لینا ہے تقریباً چار سے پانچ بار تاکہ اس کی کڑواہت بھی نکل جائے اور نمک بھی جو ہے وہ نکل جائے اب اسے ایک چننی میں ڈال لیتے ہیں یا کوئی بھی آپ ٹوکری بغیرہ لے لیں تاکہ پانی جو ہے وہ اچھی طرح نکل جائے مسل مسل کر آپ نے اسے دھونا ہے اچھی طرح دھونے کے بعد اسے ہم نے نچوڑ لینا ہے آپ کپڑے کی مدد سے بھی مل مل کے کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح نچوڑ سکتے ہیں یا ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اسے ایسے نچوڑ سکتے ہیں اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا اسی طرح دباتے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے سارا نچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں کافی پانی اس میں سے نکل رہا ہے ادھر میں نے پہن لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ جتنا اوائل اور یہ جو کریلے ہم نے خوشک کر کے رکھی ہیں یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور لگا تار چمچ چلاتے ہوئے کریلوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے ڈارک گولڈن کلر دیں گے اسے آج میں نے میڈیم رکھی ہے چمچ لگا تار چلائیں گے تاکہ ایک طرف سے زیادہ ڈارک نہ ہو جائیں اور ایک طرف سے ہلکے رہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو گیا ہے تو اس کا کلر یہ دیکھیں ڈارک گولڈن سا ہو گیا ہے تو اسے ہم واپس نکال لیتے ہیں باول میں نکالتے وقت آپ نے آج جو ہے وہ آہستہ کر دینی ہے ورنہ کریلے جو ہیں جل جائیں گے اسی اوئل میں اب ہم پیاز فرائی کریں گے پیاز میں نے ادھر ایک پاو لی تھی اور اسے میں نے باریک سلائس میں کٹ لیا یہ ڈال دیں گے اور اسے بھی لگا تار چمچ چلاتے ہوئے ہم نے لائٹ سا کلر دینا ہے لائٹ براؤن کریں گے اسے چھے سے سات منٹ میں نے دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا ایسے کا کلر ہونا چاہیے تو اب آج ہم بلکل دموالی کر دیں گے کیونکہ پیاز کو ہم نے نکالنا ہے ایک سائٹ پہ کریں گے تاکہ باقی کا اوئل نکل جائے کیوئے کو چیک کر لیتے ہیں اسے تقریباً پنتالیس منٹ ہو گیا اور پانی جو ہے اس کا بلکل خوشک ہو گیا ہے اور لسن بھی جو ہے وہ اچھی طرح ہم نے میش کر دینا پیاز بھی گل گیا ہے اب اسے ہم نے ٹیماتر ایٹ کرنے ہیں تقریباً تین عدد میں نے بڑے ٹیماتر لیا تھے اور اسے میں نے میش کر دیا آپ چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی تین سے چار عدد حریمچ ڈال دیں گے ثابت اور اب ہم نے کیمے کو بھوننا ہے تو ہم وہ والا اوئل استعمال کریں گے جس میں ہم نے کریلے فرائی کیا ہے اور پیاز اس طرح ہمارا جو اوئل ہے وہ ضائع نہیں ہوتا تو یہ ڈال دیں گے سارا ڈالنے کے بعد اچھی طرح کیمے کی بھونائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے میں نے کیمے کو بھوننا ہے اور اوئل جو ہے وہ اچھی طرح سیپرٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے جو فرائی کیے ہوئے پیاز اور کریلے ہم نے جو فرائی کیے ہوئے تھے وہ یہ سارے ڈال دیں گے اس میں اور کیمے میں مکس کر دیں گے اسی طرح اگر آپ کریلے کیمہ بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے اور بلکل دم والی آنچ رکھیں گے دم پہ اسے رکھیں گے بعد میں ملتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اسے ہم نے دم پہ رکھا ہوئے اور یہ اچھی طرح ریڈی ہو گئے ہیں پک چکے ہیں تو گارنش کے لیے اوپر سے ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرادنیا اور کر دیتے ہیں مکس اور یہ ریڈی ہیں چولہ کر دیتے ہیں بند اور کل ملیں گے آپ سے ایک نئے ریسیوے کے ساتھ تو پلیز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ دیتے ہیں دیتے ہیں ہز خلک